نمسکر سوگا تھے آپ کا نیوز ٹوڈی فور میں آپ کے ساتھ میں ہوں اکھیلیش آنن کیوں دے آپ کو ووٹ یہ ٹیم پہنچ چکی ہے دیش کی آرثیق رازدھانی ممبئی میں اس وقت میں کھڑا ہوں ساؤتھ ممبئی میں بڑی دلچسپ ڈیموگریفی ہے ساؤتھ ممبئی کی اگر بات کی جائے تمام کروڑ پتی خرب پتی ارہ پتی یہاں پر رہتے ہیں اور وہی کئی سلم کے علاقے بھی ہیں جہاں بہت ہی غریب لوگ رہتے ہیں رسوخدار لوگ بھی ہیں غریب لوگ بھی ہیں لیکن ان رسوخدار لوگوں کے بیچ میں یہاں کی راجنیتی کیا ہے زمینی حقیقت کیا ہے تمام چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے ممبئی کی جنتہ ہمارے ساتھ موجود ہے تمام پارٹیوں کے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے اپنے مہمانوں سے میں آپ کا تعرف کروا دوں ہمارے ساتھ کانگریس سے امین پٹیل صاحب یہاں پر موجود ہیں ایمین ایس سے پرتیاشی ہیں ہاں پر بالا نند گاؤکر صاحب ان سے ہماری بات چیت ہوگی شیف سینہ سے اروند ساوند ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں آپ بھی یہاں سے پرتیاشی ہیں چناؤ لڑے ہیں اور آم آدمی پارٹی سے میرا سانیال یہاں پر امیدبار ہیں ملین دیوڑا ہے اسے سٹنگ ایم پی ہیں اور ہمارے ساتھ یہاں پر امین پٹیل صاحب موجود ہیں آپ کانگریس کا پخش یہاں پر رکھنے کے لیے آئے ہیں اور پہلا سوار آپ سے میرا یہی ہے سر آپ کے جو یہاں پر امیدبار ہیں وہ منتری بھی ہیں کمیونکیشن منسٹر ہیں اور آروپ یہ ہے کہ ایک کمیونکیشن منسٹر جو ہے وہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ کمیونکیشن نہیں رکھتا ہے کمیونکیشن گیہ بہت زیادہ ہے دیکھیں ایسا ہے کہ ایسا کوئی آروپ نہیں ہے ملین دیورہ صاحب پچھلے دس سال سے اس علاقے کی جنتہ سے دلکل سمپک میں ہے اور آج تو ایسی ٹیکنولوجی ہے اور آپ کے ماجیم سے فیس بک انٹرنیٹ پر جو ہے پروگرام ہوتے ہیں یہی سر یہی سوال ہے ٹیکنولوجی کا چونکہ آپ نے ذکر کیا آپ کے علاقے میں ایسے کئی علاقے ہیں اس پورے سنسدیس چیٹ کی بات کی جائے جہاں پر لوگ ٹیکنولوجی سے واقف نہیں ہیں اور آپ کے جو نیتا ہے وہ پی ایس کے ذریعے میل مانگ باتے ہیں ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہیں لوگوں تک ڈائریکٹ کیوں نہیں پہتے ہیں میری بات آپ پوری سن لیجیے آج جو بھی پروگرام ہوتا ہے ایک منٹ کے اندر وہ پیس بک پر لوڈ ہو جاتا ہے ایک منٹ میں اس پر ٹویٹ ہو جاتا ہے لیکن ورچومت دنیا میں کیوں ہے کلپنا کی دنیا میں کیوں ہے حقیقت میں آپ کے نیتا کیوں نہیں آتے لوگ کے پر پروگرام کی بات کرتا ہوں یہ آروپ جو آپ کہہ رہے ہو یہ آروپ نہیں ہے ہر ہفتے ملن دیورہ صاحب جو ہے اپنی جنتہ کے بیچ میں ہے اور اسی لیے آج پچھلے دس سالوں سے ان کی اتنی لوگوں کے اندر ان کا سمپرک ہے نہیں 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 آپ کی جو جیت ہوتی ہے کہا یہ جاتا ہے کہ دراصل یہاں پر ایم ایس اور شیپ سے دونوں امید بار کھڑے کرتے ہیں اور جو بوٹ بٹ جاتے ہیں اس وجہ سے آپ جیت جاتے ہیں پچھلی بار بھی ہے آپ لوگوں کو جو بوٹ ملے دو لگ ستر ہزار کے آس پاس تھے ان دونوں کو اگر ملا دے تو تین لگ سے اوپر آگرہ پہنچ جاتا ہے یہاں پر آپ نے ایسا کیا کام کیا پچھلے دنوں میں کہ جنت آپ کو بوٹ تھے میرا پہلا پیشن یہ ہے کہ آپ نے ہر پارٹی کے امید بار کھڑے تھا ملین دیورا جی کیوں نہیں آئے ملین دیورا جی کیوں نہیں آئے دیکھیں سوال تو ہے میری آپ کے وینو جی سے بات ہوئی تھی ان کے دوسرا پروگرام پہلے سے تائے تھا لیکن سر باقی پارٹی کے تمام پرتیاشی ہیں ہمارے ساتھ امید بار خود ہیں ہاں پر پبلک کنیٹ نہیں ہے کیا ملین دیورا صاحب کا ہر وقت ہر جگہ آدمی موجود نہیں ہو سکتا ہے کام کی بات ہو جائے ایسا کیا کام آپ نے کیا ہے پانچ کام سر بتائیے جی ساتھار پر جنتا بوٹ دیا اگر ملین دیورا جی شریف انگلیش ایریا میں گھنکے ان کو ہندی مرادی وردو گزاری ایریا میں کوئی پر نہیں لیکن بوٹر تو ہر جگہ ہے نا سر جیت کیسے جاتے ہیں نہیں تو پھر کیسے جی جاتے ہیں اس کو آنے چاہیے نا کونسی جیت ہے اس کے پیتا جی پچیس سال تھے ابھی حمین صاحب نے بولا بہت دس سال سے سر یہ بتائیے آپ لوگوں نے کیا کام کیا ہے آروہ پر تیاروہ پیالا گھٹ کر کیا کام کیا ہوں بات کام بتائیں بات کام بتائیں کہ یہ کام انہوں نے کیا ہے دیکھتا لے لوگوں کو کیا کام کر سکتا ہے چلی ہم آساتے آج شیفتینہ سے بھی ہے عربین صاحب ہے آپ لوگوں نے ایک بدھائیت تک نہیں ہے آپر کی سالات پر آپ کو لگتا ہے کی چیزوں سے پر بولیس پہلے شہر صاحب کے لگتا ہے سپانسرشپ کر کے آئے ہیں مجھے لگتا ہے یہ جس دنگ سے آئے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے جنتا اور بھی ہے ٹی وی کے ذریعے آپ کو سنے گی ٹی وی کے ذریعے جنتا سنے گی پہلے ان کا پہلے جواب دیتا ہوں آپ کا بھی جو سمجھے ہو غلط ہے کہ یہ دو لوگ سبا بددار سنگ کا اکٹتا ہوا بددار سنگ چناؤ شیتر یہ چناؤ شیتر اس کے پہلے دو تھے وہاں ہمارے شیوشنہ کے سانسر پانچ بار چونکر آئے ہیں یہ مات دیر جو کچھ بول رہے ہیں دس بار آئے ہیں پچھ بار آئے ہیں پچھ بار آئے ہیں پچھ بار آئے ہیں پچھ بار آ رہو نا آ رہو بیا آ رہو تم جیتے نہیں ہو بتاتا ہوں چھوڑو بولے چھوڑی رکھ کام آپ کام بتانگے ایسا کیا کام آپ لوگوں نے کیا کہ جنتاں پر اعتبار کرے میں ہوں گا میں کہاں پوچھوں گا ہمارے تھے ہمارے اپنی بات پوری کرنا ٹھیک رکھ اکھری بات ایسی ہے یا جو لوگ سوا شکریہ لوگ سوا آئی چلے سنسر آئی اس ھائی میں اگر آپ اپنے محنت سے جی جان سے کام کرو بلکہ یہ کہ آپ کسی کے لڑکے یا لڑکی ہو بلکہ یہ کہ آپ کے پاس کوئی کانٹائٹ ہو بلکہ یہ کہ آپ نے کسی کو رشوت دو میگم پچھلی بار بھی آپ نے چناؤ لڑا تھا دس ہزار کے آس پاس گوٹ آئے تھے تو کیوں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہزار کوئی کرشمہ ہو جائے گا بھائی صاحب یہ دیکھئے ممبئی کا حال دیکھئے یہاں پر جو خاصدار ہیں دس سال سے خاصدار رہ چکے ہیں یہاں پر جو عامدار ہیں وہ پانچ سال سے منسے میں رہ چکے ہیں اس سے پہلے شفصینہ میں اور جو یہاں سے شفصینہ جو کینڈیڈٹ ہے وہ کئی سالوں سے شفصینہ سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کا جو پارٹی ہے بی ایم سی پر اپورڈبل ہاؤزنگ ایسا کوئی نوجوان ہے نہیں ہے ہمارے شہر میں جو اپنا نواز خرید سکتا ہے اپورڈبل ہاؤزنگ اوپن سپیسز ایڈیوکیشن پبلک ٹرانسپورٹ یہ سارے کے سارے مدے ہیں یہ دیکھے تو تو میں 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 میڈم آپ کے پاس آتا ہوں آتا ہوں آپ کی سرکار بھی ہے یہاں بھی سرکار ہے کے اندر میں سرکار ہے سانساز آپ کے منتری بھی ہیں پھر بھی آپ پانچ کام ایسے بتائیے نا جو آپ نے کیا ہو جس اجنت آپ کو بھوٹتے ہیں آپ کام نہیں بسا رہے ہیں میں کام بتا پانچ کام بتا دیکھیں ملن دیورہ صاحب نے اپنی کانشترنزی کے لئے کام کیا اس ممبئی کے لئے کام کیا اس مہارشتہ کے لئے کام کیا اور اس دیش کے لئے کام کیا آج وہ یونین میں منسٹر ہے آج تیلی کام کے اندر انہوں نے جو ہے جو نئے ریڈیشن پالیسی لے جو سے لوگوں کو تکلیف ہے ایک نئی پالیسی بنا کے دیش کے سامنے لگی کہ ریڈیشن نہ ہو ریڈیشن کم ہو تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو کیونکہ آج ریڈیشن سے کہا جاتا ہے کہ بہت ساری بیماریاں ہوتی تو سر یہ تو کہہ رہے بہت سارا کام کیا انہوں نے آپ کہہ رہے کچھ کامی نہیں ہوا مہین نے صرف اپنے کہا پانچ کام بتائیے یہ مہداد سنگ میں یہ مہداد سنگیں مولی دیوراجی پچیس سال تھی میمبرہ پارلیمنٹ بھی تھی اور مدری بھی تھی ساپ ملین دیوراجی دس سال سے تین چار سال سے ساوٹ ممبئی کے لئے ایسا کام بتاؤ مجھے جس ساوٹ ممبئی سے کروڑوں روپیہ سنٹر گورمنٹ کو جاتے ہیں سر مجھے ایک چیز بتائیے میں ایک چیز سن لیجئے آپ لوگ کی جو اوپننگ جب پارٹی کا گٹھن ہوا سال دوہزار سات کی میں بات کر رہا ہوں دوہزار نو میں زبردست پوزشن آپ نے کیا آج یہ حالات ہیں کہ آپ کے نیتہ جو ریلی کرتے ہیں اس میں قریبت تین ہزار کی بھیڑ پہنچتی ہے وہ دو ساو کرتے ہیں بیس ہزار کی بھیڑ پہنچا رہی ہے کیوں ایسا گرگاؤں کی بات بلکل آپ نے کہا جو الٹا ہے سیدھا رہے کہ آپ نے الٹا کہا ہے میں نے الٹا کہہ دیا ایسا میں نے الٹا کہہ دیا صحیح جو آپ نے کہا وہ صحیح کل یہاں گرگاؤں میں انتی پہلی میٹنگ ہوئی وہاں چار پچھا جار لوگ کی نہیں تھے کھلا بارے ادھو صاحب کی پہتیس تا جار لوگ تھی موڈی کے نام پہ آپ ووٹ مانگوئے ہیں کیوں ادھو صاحب کے نام پہ ووٹ مانگوئے ہیں موڈی کے نام پہ موڈی کے نام پہ آپ بھی ووٹ مانگ رہے ہیں میں نے موڈی کا ہمارے پارٹی نے سمرتن دیا ہے سر تو جنتہ تو کرفیوز ہو جائے گی کس کو ووٹ ڈالیں تو جنتہ تہی کرے گی جنتہ کو پتا ہے آپ اس کا فکر کرنے گی ضرورت نہیں ہے یہ الائنس ہے یہ سہیوگی ہے تو جنتہ ان کو ووٹ ڈالے گی یا آپ کو ووٹ ڈالے گی میرے کو دو نمبر پہ ڈالا تھا تو جنتہ کو معلوم ہے پچیس سال سے میں راج نیتی میں ہوں اور لگا تھا چون کے آیا ہوں لوگوں میں ہوں لوگوں میں رہتا ہوں یہاں پر کچھ لوگوں کے اگر سوال ہو ایک منٹ آ رہا ہوں سوال کیا ہے موڈی صاحب کیوں موڈی صاحب کو آپ کیوں قردی پہ پیدھانا جاتے ہیں کسی کا کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے آج تک بی ایم سی میں ان کی ستہ ہے بی ایم سی میں انہوں نے جیزا ماتا اودیان جیسا ایک اودیان ہے انہوں نے کیا کام کیا سوال پوچھنا چاہے گا سر آپ پانچ کام کی بات کر رہے ہو میں چار پانچ کام میں خود دیکھ چکا ہو کن کا کام دیکھ چکا ہے ملین دیورا کا میرا سیدہ سوال ساون ساپ سے ہے کہ جب موڈی جی خود کہہ رہا ہے کہ ہم کو سمرتن نہیں چاہیے تو انکہ نیتا جی ان کو سمرتن نہیں چاہیے گئی سر یہ بہت دلچاسپ ہے دیکھئے جب رہے ہم ساپ کہا جا رہا ہے کہ سمرتن نہیں چاہیے پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں سمرتن دینے کو تیارے ہیں موڈی کو موڈی کو سمرتن دینے کو تیارہ ہے پارٹی کے نیتا کیا رہا ہے میں سمرتن نہیں چاہیے یہ confusion کیوں موڈی جی نے بولا موڈی جی نے نہیں کہا لیکن پارٹی کے تمام نیتا کیا رہے سر پارٹی پارٹی ہوتی ہے نا کیا آپ سیدھے نارد موڈی سے ڈیل کر رہے ہیں موڈی جی نے بولا ہے کیا سر بارد یہ جنتہ پارٹی قتم ہو گئی جب جید کو پرائی میر شر بننا ہے وہ نہیں بودھ رہے اور لوگوں کو سوال ہی نہیں آتے ارے بہت ہی آپ پتہ آئیے زر تو پھر جنتہ آپ کو کیوں بوٹ ڈالے وہ بھی تو موڈی کو سپورٹ کر رہے ہیں میں ابھی میں دو چیزیں بتاؤں گا شانتی سے اگر سنو گی تھی پچھلے ایک منٹ ابھی میں بھل رہا ہوں جانا سنتو لو بھئیہ پہلے ایسی ہے کہ یہ لوگ سبا کا چناؤں ہے اب اس لوگ سبا چناؤں میں جو سرکار کے اندر میں بیٹی ہیں وہ پچھلے پاس سالوں میں اتنے بھرشتہ چار ہونے لکے اتنی نرچیا سرکار اتنا دربل پردان منتری اس دیشتے کبھی دیکھا نہیں چوٹے 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 چھٹے چھٹے چھmmentially یہ پستہ چھٹے چھٹے Palace کینہ کٹہ چھے دیکھا اٹھٹا گنڈا کاروبر ہے دوبی سرکار ہے میں جبکہ چھوڑے بھریشتہ چھوڑے جب اتنے آروہ کے انٹی انکمبنسی ہیں مہہ گاہی ہیں جنتہ کیوں پوٹ ڈالی tama دو بار سے آپ لوگ رہ چکے ہیں ہم جو ہیں بھریشتہ چھار اپنی جگہ پہ ہیں برشتہ چار میں جو لوگ جن کا نام آیا اور جن پر کاروائی کی ہوئے اور جو برشتہ چار برشتہ چار کے تمام ریکارڈ بن گئے یو پی اے سرکار میں برشتہ چار کی بات کرتے ہو تو آپ کو وہ بھی بات کرنا پڑے ہیں بی جے پی کی جو نیتا ہے وہ پیسہ لیتے ہوئے ٹی وے پکڑا گئے تھے بھنگارو لکشمن جو تو وہ پیسہ لیتے ہوئے پکڑا گئے تھے تو مطلب اس کا برشتہ چار کم ہے میرا برشتہ چار زیادہ یہ یہ تلنا کیوں کر رہے ہیں آج کرنا ٹک میں یورپا جی وہ آج ان کی سرکار میں ہے موڈی سرکار کے جو سمرتن ہے کرنا ٹک کے اندر وہ یورپا جی ہے جیسے بی جو ہمیشہ پریورتن کی بات کرتی ہے تو آج سے دس سال پہلے جو بی جو بی کو ایک چانس دیا گا تھا پریورتن کا اس وقت تو سوائے دنگے فسا تو کچھ بھی نہیں ہوا تو آج جو اور دس سال کے بعد جو ڈیولپرٹن نظر تو آتا ہی ہے نیشہ حمین پڑل جی کو کہ آج آپ کے کھلابہ میں اتنے کورپوریٹر ہے کتنے سالوں سے ایم پی ہے کتنے سالوں سے ایم ایل ای ہے اس کے باؤجد بھی آج مانگروہ توڑ کے وہاں جبردہ جھوپیٹ پٹی بڑھتی جاری ہے میں اس کا جواب آپ کیا آپ کو آواز کو نہیں ہوڑا رہے میں میں جواب لوں گا ری ڈیولپرٹن ایک بڑا مسئلہ اسی لاغے میں میں یہ بولنا چاہتی ہوں کہ یہ لوگ آگے کیوں آگے نہیں بڑے کیا ایم پی بن سکیں گے یہ لوگ تبھی کس سے سوال ہے آپ کا بھالا ننگاوں سے سوال ہے دونوں سے سوال ہے کوئی سوال آپ کے میں گزران چاہتا ہوں میں گزران چاہتی ہوں جو کسی کی دھارمک بہنوں سے لڑنا نہیں چاہتا میں تو بھی بیجے بھی اور یا ان کا یوتی جو بھی ہوگا وہ لوگ دھارمک بہنوں سے لڑتے ہیں چلیے کیوں آخر کیوں دھارم کا کیا کام لازمی تھی میں بھالا ننگاں سوال ہے دھارم کی دھارمین موسیقی 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 موسیقی